اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں میں تصنیب بانو شفیق احمد پیارے بچوں آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ سمتیں چار ہوتی ہیں پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ ان سمتوں کا استعمال نقشوں میں بھی کیا جاتا ہے پیارے بچوں نقشے کسے کرتے ہیں تو آئیے یہ جانتے ہیں کہ نقشہ کہتے کسے ہیں پرز کریں آپ کے اوپر کی سرگرمے کے ذریعے سیما اور سانہیل کے گھر اور آئسکریم کی دکان وغیرہ کے لیے مسلس دائرے اور دیگر نشانیوں کا استعمال کر کے ایک کاغذ پر اوز پورے نقشے کو بنایا جو علامتیں آپ نے استعمال کی ان کے ذریعے کاغذ پر جو تصویر کشی ہوئی وہ کہلائے گی نقشہ پیارے بچوں اسی طرح زمین کے بھی نقشے بنائے جاتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہم جس جگہ رہتے ہیں وہ جگہ یا تو گام ہوتی ہے یا شہر ہوتا ہے پھر اس کے بعد جب بہت سارے شہر ملتے ہیں یا کئی شہر ملتے ہیں تو تعلقہ بنتا ہے اور جب کئی تعلقیں ملتے ہیں تو ان کے ملنے سے زرہ بنتا ہے اور جب کئی عزدہ ملتے ہیں تو ان عزدہ کے ملنے سے بڑھتی ہے ریاست اور جب کئی ریاستیں ملتے ہیں تو ریاستوں کے ملنے سے بنتا ہے ملک جیسے ہمارا ملک بھارت آپ روزانہ اہد میں پڑھتے ہیں بھارت میرا ملک ہے یہاں ہم کیا بتاتے ہیں کہ ہم بھارت کے رہنے والے ہیں تو بھارت ہے کیا بھارت دراصل زمین کا خوشکی کا ایک بڑا سا حصہ ہے اس حصے کو ہم پیل سکتے ہیں بھارت پیارے بچوں ہماری جو زمین ہے یعنی ہم جس زمین پر رہتے ہیں وہاں موجود جو زمینی حصے ہوتے ہیں یا خوشکی کے حصے ہوتے ہیں اس حصے کو بھارتے ہیں جبکہ آپ نے دیکھنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اطراف میں ندیاں ہوتی ہیں تالا ہوتے ہیں سمندر ہوتے ہیں تو پیارے بچوں یہ حصے کالاتے ہیں تری کے حصے یعنی پانی کے حصے اور پانی کے حصے کو کہتے ہیں بہر کیا کہتے ہیں بہر یہ بہر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سمندری حصہ ہوتا ہے یعنی کہ ہماری زمین پر جو سمندری حصے ہیں اسے بہر کہتے ہیں یہ حصہ پانی سے ہیرا ہوا ہوتا ہے اس بنا پر انہیں کہتے ہیں بہر تو پیارے بچوں یہ ہو گیا بر اور بہر میں فرق جو ہماری زمین ہیں جس زمین پر ہم رہتے ہیں اسے کیا کہتے ہوگے جیسے پانی زمین ہی حصے کو بر اور سمندری حصے کو بہر کہتے ہیں اسی طرح ہماری زمین کو کرتے ہیں دنیا کیا کرتے ہیں دنیا تو پیارے بچوں آئیے اب ہم یکے بات دیگرے مختلف نقشوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ نقشے کا مطالعہ کس طرح کیا جاتا ہے موسیقی موسیقی